اسلام علیکم میں احمدری نکوی اور میں آپ کو ورلڈ ان فوکس کی آج کی اس اپیسوڈ میں خوش آمدید کرتا ہوں آج کی اس اپیسوڈ میں ہم میڈلی اسٹ کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں اور کچھ مہینوں میں بھی انفیکٹ میڈلی اسٹ کے اندر بہت زیادہ میجر ایمپورٹنٹ چینجز ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جو چینجز ہو رہی ہیں میڈلی اسٹ کے اندر جس کے اندر ہم الائنس سسٹمز کے اندر شفت دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم عرب سٹیٹس اور میڈلی اسٹرین سٹیٹس کی پرایٹیز کو چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور گلوبل پرسپیکٹیو اور ریجنل پرسپیکٹیوز آن دی امپورٹنس ان در رول اف میڈلی اسٹ اس میں ہم چینجز دیکھ رہے ہیں تو ہم بروڈلی کہہ سکتے ہیں کہ میڈلی اسٹرین آرڈر is changing سو اس میڈلیسٹن آرڈر چینج جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہیں اور کن انڈیکیٹرز کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈلیسٹ کا آرڈر چینج ہو رہا ہے آج کی اس اپیسوڈ میں انہی تمام پہلوں پہ ہم بات کریں گے تو ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا بیگراؤنڈ دیکھیں کہ میڈلیسٹ کا جو کرنٹ آرڈر ہے جو کرنٹ شفٹس ہو رہی ہیں اس سے پہلے میڈلیسٹ کی سٹیوشن کیا تھی ان آدر ورڈز ہم ٹونٹی ایتھ سنچری میڈلیسٹ کا ایک شارٹ سا اورویو دیکھتے ہیں کہ ٹونٹی ایتھ سنچری میں میڈلیسٹ کے اندر dominant factors کون سے تھے جو میڈلیسٹ ان پولٹکس کو میڈلیسٹ ان اکانومی کو میڈلیسٹ ان سوسائیٹی کو گورن کرتے ہیں تو ناظرین کچھ ایمپورٹنٹ فیچرز تھے ٹونٹی ایتھ سنچری کے میڈلیسٹ کے ان میں سے ایک جو ایمپورٹنٹ فیچر تھا وہ میڈلیسٹ کے اندر پیلیسٹائن کانفلکت ہوا ناظرین کانفل کانفل رہی دیکھتے ہیں to develop any relationship with Israel اور اسی context میں ہم نے Middle East کے اندر ایک series of wars بھی دیکھیں کچھ regional wars تھیں کچھ local wars تھیں but there were wars جیسے 1948 کی war ہو 67 کی war ہو چاہے 73 کی war ہو چاہے Israeli invasion of Lebanon ہو تو different wars ہم نے دیکھیں تو اس crisis ہو different wars ہم نے دیکھیں جو کہ directly or indirectly link کرتی تھیں Palestinian question کے ساتھ تو 20 سنجری میں ہم عرب Israeli conflict کو ایک dominant theme کے دور دیکھتے ہیں اور اس conflict میں largely جو western world ہے جو broader western world ہے that had a sympathy towards Israel اور وہ gradually with the pressure of time بڑھتی گئی اس وقت میں جاتے ہیں Muslim world on other hand stood behind the Arab world اور Middle East کے اندر ایک ہم نے دیکھا کہ global attitude جو تھا وہ بھی divided تھا west was united almost united in support of the Israel despite the fact that cold war divided the Middle East west but on Israeli questions largely it was a pro-Israeli attitude in the west but Muslim world میں ہم نے تھا different attitude دیکھا اب ناظرین دوسری جو major development ہے جو شاید 20th century کی سب سے major feature کہہ سکتے ہیں global sense میں بھی but middle east کے نظر میں وہ تھا role and discovery of oil ناظرین 20th century کے early phases میں ہم نے oil کو gradually دیکھا کہ وہ rise کر رہا ہے in shaping the global economy and therefore global politics اور اسی context میں ہم نے 1930s میں middle east کے اندر بھی oil کی discovery دیکھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1970s سے onwards oil becomes the what we call the black gold اور global economy جو تھی وہ heavily dependent ہوئی oil کے پر and oil predominantly was extracted and you know explored from the middle eastern soil تو middle east کی ایک geoeconomic value جو ہے وہ global sense میں بہت significantly بڑھنا شروع ہوئی جیسے میں نے کہا second half of the 20th century میں اور particularly since 1970s اور اسی oil boom کی وجہ سے ناظرین ہم نے دیکھا کہ middle east جو ہے وہ ایک highly under developed region سے ایک highly developed region کی طرف move کرتا ہے oil shapes their economies and therefore their politics and society and it also determines their role in the international community and global communities attitude towards these arab kingdoms تو یہ بھی ناظرین ایک بڑا important development نہیں تیسری major development ناظرین میں دیکھا ہاں نے post ottoman empire ایک order develop ہوتے ہوئے دیکھا middle east کے اندر 20th century میں world war 1 کے بعد ottoman empire disintegrate ہو جاتی ہے arab states emerge ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور different arab states start searching for their own rebirth of their identity because historically arab states were in you know they were not under any foreign control but ottomans but ottomans are considered to be alien and foreign by the local people اور locally resistance کی وجہ سے بھی اور کچھ external factor کی وجہ سے بھی ہمیں middle east کے اندر arab states independent ہوتی ہی نظر آتی تو 20th century کے اندر arab states try to balance their individual national identities with their arab culture and with pan arabism تو ایک arab unity کی بات بھی کی جاتی ہے بٹ سات national identity بھی discover کی جاتی ہے یہ دونوں جو ڈیویٹس ہیں نیشنلزم کی اور arab نیشنلزم کی دو بوث اف ڈیرائیو آفٹر دی گاٹ فرید فرام اور انڈیپیڈنٹ فرام دی آٹمان رول تو middle east کے اندر ہم نے یہ ایک element بھی دیکھا اس منارکیز تھی جن کو ہم kingdom بھی کہہ سکتے ہیں they largely dominated the society at large was deprived of basic rights even freedom of expression or media freedom or something like that democratic tendencies موجود نہیں تھی ہر ورل کے اندر تو ہم نے consolidation of authoritarianism consolidation of منارکیزم دیکھا middle east کے اندر 20th سنچری کے اندر بھٹ ناظرین اب آتے ہیں 21st سنچری کے پر recently ہم نے پچھلے ایک دو دہائیوں سے middle east کے اندر بہت ساری changes دیکھیں اور especially in the last few months and especially 2022 کی وقت کروں اور اس سے پر 2021 کی وقت کروں تو بہت significant changes دیکھنے کو ملی بٹ یہ overnight changes نہیں تھی they were gradually developing اور پچھلے middle east میں ایک order change ہوتا نظر آتا ہے وہ کچھ developments کا ذکر ناز سب سے پہنی ناظرین ایک جو development ہوئی at the beginning of the 21st century اور جو ابھی بھی ہے وہ death of oslo peace process oslo peace process 1990 میں جو palestinians ہیں اور پیلو پیلسٹین لیبریشن اور اسرائیل کے درمیان میں ہم نے ایک ایک agreement دیکھا اسٹو ایک ڈین 1993 میں اور اس کے accordingly Arabs اور especially the palestinians they agreed to recognize israel as a state on the condition that israel also recognized ultimately a palestinian state later on after the resolution of outstanding issues so israel کی طرف سے palestinian state کی existence کو accept کیا گیا ان کے right کو accept کیا گیا اور palestinian یعنی especially پیلو کی طرف سے hamas refused to accept that but پیلو جو کے largest major group تھا وہاں پہ it accepted the israeli state at that time تو mutual recognition ہم کہہ سکتے ہیں اس کو پیس پاس میں کی گئی but israel was immediately accepted recognized but palestine was to be recognized after resolution of the outstanding issues by the end of 2000 but ہم نے ناظرین دیکھا کہ 21st century میں اس کو ایک آرڈز فیل ہوتے ہیں اسرائیل کو ترگنائز کر دیا جاتا ہے but اسرائیل does not recognize palestine on the pretext of on the excuse of the left over or outstanding issues between palestine and Israelis اور death of اس اسرائیل کے اندر بھی ایک gradually tendency بڑی اسپیشلی رائٹ ونگ جو رائز ہوتا ہے اسرائیل کے اندر تینسی بڑی کہ two state solution is no longer workable palestine کی جو state hood ہے اس پہ question mark اٹھنا شروع ہوتے ہیں تم کہہ سکتے ہیں اس لو ایک time develop کیا جا رہا ہے جس طرح کی palestine geography develop کی جا رہی ہے وہ شاید palestine کے لئے بھی acceptable نہ ہو ہم gradually i'm not saying اس peace process is completely dead but it is almost dead so palestine question gets complicated in that way دوسری major change جو ہم دیکھتے ہیں وہ middle east کے اندر جو رائز of terrorism and the global war on terrorism لہذا ال قائدہ موجود پہلے سی تھی لیکن اس 21 سنجری کے شروع میں ہی سودری ریبیا پہ اٹیک کرتی ہے ال قائدہ وہاں پہ ال قائدہ ایکٹیو ہوتی ہے تو آل موسٹ آل دی نائن الی ہائی جیک جو تھے دی ور مل تو امریکہ کی war on terrorism شروع تو افانستان میں ہوتی ہے لیکن ہم اسی کی ایک آف شروع ہوتی ہے اراک کے اندر 2003 میں وہ بھی war on terrorism کے نام پہ ہی اراک کو انویٹ کرتے ہیں اور اراک کے اندر جو war ہے اس سے terrorism کاؤنٹر ہونے کے بجائے ہم اسی US اراک انویٹ اور اسی کے اندر سبسیکوین جو US کی پالیس تھی اراک کی فورس اور اراک جہاد جہاد ہمیں دیکھتے ہیں کہ دائش اس چیز کو ایک سپلائٹ کرتی ہے اس کا نام اسلام سٹیٹ کے نام سے دائش کے نام سے اپنے آپ کو برت ہوتی ہے وہاں پہ ان 2014 اور اسی ناظرین ہم نے دیکھا کہ دائش نہ صرف میڈلیس کے اوپر حملے کرتی ہے بلکہ پوری دنیا کے ادر حملے کرتی تو ہم نے 21st سنچری میں ہم نے دائش کو دیکھا ہم نے القاعدہ کو سٹرانگ ہوتے ہوئے دیکھا کہ دائش وہ سگنیفیقنٹ ہوئی بیقیز اراک کی طرح سے کونٹرز آپریشن کی جاتے ہیں سوڈریبیا کونٹرزم آپریشن کرتا ہے ایک برادر کانٹیکس میں ایک انٹی ٹیررزم جو ہے وہ ایک سنٹی میں ڈیولپ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں دائش اور القاعدہ کو سگنیفیقنٹ لی ویک ہوتا دکھائی دیتے ہیں بٹ دی آت کمپلیٹلی eliminated there are still threats that you know they might get reborn they might get you know reinforce themselves تو القاعدہ اور دائش اور اس سے اگر بہت سی اگرنیزیشن ہیں جو میڈلی یس کے اندر آج بھی ایک ایک ثیت پوز کرتی ہیں اور تیسری ڈیولپ ناظرین جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت significant ہے اور کچھ کالوز کے نظر یہ سب سے important development ہے that is Arab spring ناظرین ہم نے دیکھا کہ 2010 onwards different جو Arab منارکیز ہیں وہاں پہ ایک people's reaction سامنے آتا ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں against the authoritarian rules of the Arab منارکیز یہ start ہوتی ہے تین ایزیہ سے بہت سائے جگہوں پہ these Arab spring protests which were actually supported by the social media and it was the first real example of the power of the social media تو اس کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ یہ سکسیسور ہوتی نظر آتی ہے جیسے تینیزیہ میں جیسے ایجیپ کے اندر حسنی مبارکی گورمنٹ کو کر دیا جاتا ہے لیکن ہم کچھ جگہوں پہ it results in prolonged conflicts جیسے یمن ہے جہاں پہ conflict شروع ہو جاتا ہے جیسے سیریہ ہے which is the worst example over there Libya ہے جس میں partially successful ہوتی ہے مور کذافی گورمنٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے بٹ with the help of external fighting not only internal rebellion اور لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد Libya stabilise نہیں ہو پاتا تو Arab spring had mixed kind of results in way success in others failure in others results in peace in some results in civil wars in other states تو Middle East کے اندر ایک anarchic condition وہ بڑھتی ہیں ultimately as a result of Arab spring تو although ایک political positive change آتی ہے but social order disturb ہوتا ہے کی ہے وہ significantly سفر کرتی ہے because of Arab spring so Arab spring ہم کہتے ہیں کہ Middle East کے اندر before Arab spring Middle East was different and after Arab spring Middle East is different اور جہاں پہ جو Arab spring کی moments ہیں وہ significantly weak ہوتی ہیں یا crush کر دی جاتی ہیں بہرین سعود ریبیا یا سیریہ وہاں بھی at least the existing monarkies existing governments they realize that things can't go as usual اور وہاں بھی ہمیں یہ sense developed بطول نظر آتا ہے کہ power should be shifted to the new leadership although within the same families ہمیں رائز of مومن سلمان نظر آتا ہے ہمیں جو بشار الاسد وہ democratic tendency کی طرف موگ نظر آتے ہیں وہ is open to investments اور کہیں نہیں کہیں پہ ہمیں ایک changing shift نظر آتا ہے آرسپرنگ کی ویسے internal political social structures کے اندر اب ناظرین ایک اور جو important development ہے جو 21st century کے اندر ہمیں shape کتوی نظر آتی ہے وہ آئل کے حوالے سے جو پولیٹیکس ہے انرجی پولیٹیکس ہے وہ بھی important ناظرین لیکن ہم 21st century میں دیکھتے ہیں جس کا ذکر ہم نے last episode میں کیا تھا تو جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے global آئل جو ہے اس کا long term future ہمیں کم ہوتا ہو نظر آتا ہے سگنیفیکنٹلی کم ہوتا نظر آتا پہرس کلیمیٹیک آرڈ ہو چاہے 2027 کی شیخ کاپ 27 ہو یہ جو تمام developments they all were one step closer to gradual abandoning of oil from the international economy تو اس کا مطبع ہوا ملیسن سٹیٹس جو تھیں جن کی جیو ایکنومک امپارٹس آئل کی وجہ سے تھی they started feeling certain although شورٹ تم میں انرجی کرنچ نظر آتا ہے یوکرین وال کی وجہ سے جس کی ویسے انرجی ڈیماند بہت زیادہ میلیسن سٹیٹس آر بینیفٹن فم ارام کو گیٹس تا ہیییس ایور کوٹری پروفیٹس بٹ ان در میڈیم تا لانگ تم ہمیں میلیسن سٹیٹس کے اندر یہ ریلیزیشن نظر آتی ہے اور اسی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلا پوائنٹ کی دسکشن کی کہ میڈیلیس کے اندر ریلیزیشن ہوتی ہے کہ ہمیں ارم سپرنگ کے بات that we can't live as usual this is true in economic sense too the new میڈیلی ایسٹ mind جو ہے the میڈیلی ایسٹ thinking جو ہے that realizes that they have to prepare themselves for post oil world اور اسی کانٹیکس میں ہم نے سوڈیبیے کے اندر ریفارمز دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں سوڈیبیانز are trying to shift their economy from traditional energy sources to a non traditional industrial as well as tourism hub UAE کے اندر دیکھتے ہیں دبائی ایکسپو ہوتا ہے اور UAE وہ بھی اپنے آپ کو پوسٹ آئل world کی طرف ایڈاپٹ کرتا وہ نظر آتا ہے کرتا ہے مختystع hats کنے تنیدیش漏 تایر تایر results پوسٹ K phon Harrison Export کنے اگر چیز پوسٹ کنے تegree د soient a significant impact on their social structures as well as their political structures because if they move from oil to industries and tourism can they continue to live with their own traditional political and social orthodoxy that's a huge question for these states to ponder and that that answer to this question will shape the future of the middle east another factor in جس نے middle eastern politics کو shape کیا ہے that is the iranian nuclear issue iran کا جو nuclear issue ہے ناظرین ہم نے دیکھا کہ 21st century کے شروع میں ہمیں iran کے اندر ایک nuclear فیاس کو نظر آتا ہے iran کے آل تو ناظرین 20th century کے اندر بھی ہم دیکھیں تو iran کے 1979 سے onwards post revolution west کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے arab states کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے but this nuclear element in in this equation gets a complicated kind of uh it creates a complicated scenario uh vis-a-vis iran and middle east and iran and the world to iran کے پر ہم نے sanctions دیکھتی middle eastern states کے اندر ایک sense of insecurity دیکھی because of iran's nuclear ambitions although iran has not officially claimed to have nuclear weapons or it doesn't officially claim to desire to have nuclear weapons but there's a fear in middle east and there's a fear among the major global powers that iran might go for a nuclear option to ishi context میں ہم نے iran ki western powers کے ساتھ global powers کے ساتھ ایک ڈیل دیکھی 2015 کے اندر jcpoa کے نام سے joint comprehensive plan of action but this deal ultimately fails because trump withdrew from it اور ہم نے دیکھا کہ arab states کے اندر ایک security risk جو ہے اس کا فیر بڑھتا ہوا نظر آتا اور اسی risk of security from iran's nuclear program it forces arab states to shift their regional and global attitude اور اس context میں ہم نے ایک ناظرین shift یہ دیکھا arab states جو تھی they increasingly tilt towards israel جس کا ذکر ہم اگلے point میں کریں گے similarly arab states started going for the civil nuclear technology which according to some scholars could be a prelude to uh the nuclear weapons development in the future ہم نے recently دیکھا بھی کہ صدیبی کی طرح سے statement بھی آئی کہ صدیبیان جو ہیں they can't be just oblivious to the fact that iran is getting gradually getting closer to the nuclear weapon capabilities تو کہیں نہیں کہیں پہ arab states تو نیکلر پرالفشن کا خطرہ جو ہے وہ بڑے گا middle east اندر because of the iran's nuclear program اور اسی اس sense of insecurity کی ویسے ہمیں arab states کا جو foreign policy ہے اور domestic policies ہے وہ اس میں ایک major shift آتا ہوا نظر آتے ہیں اب ناظرین آتے ہیں last but to me the most important change that is happening where uh middle east کے حوالے سے جو international community ہے اور especially جو major global powers ہیں ان کا attitude ناظرین 20th century saw the beginning as well as the end of the cold war and it was hope that after that the major powers will avoid rivalry ہم ایک global liberal order جو ہے وہ dominant ہوتا ہوا دیکھتے رہے فقیامہ پیزنٹ کرتا رہا americans new world order get through اسی چیز کو ایک قسم کی پیٹیشننگ condition میں لے کر آتے رہے لیکن ہم نے 21st century میں دیکھا کہ middle east کے اندر بھی اور global community اندر بھی ہمیں ایک new cold war emerge ہوتی بھی نظر آتی ہے among two major power sources the united states the established power and china which is a growing emerging power ہم although bipolarity کی طرف تو نہیں جارے we are gradually moving towards multi-polarity جس میں other powers are also rising like you know russia is asserting itself uh european union is asserting itself india is growing uh global you know power as well تو کہیں نہیں کہیں پہ ہمیں multiple لیکن by and large immediate issue ہے that is conflict emerging conflict between two major powers the united states and china and their rivalry which was initially only in the asia pacific region now is getting global under president biden ہم بی آرہی بھی دیکھ رہے ہیں ہم اس کے کاؤنٹر میں b3w بھی دیکھ رہے ہیں تو ایک conflict escalate ہوتا جا رہا ہے competition escalate ہوتا جا رہا ہے اسی context میں نظرین اکرم دیکھیں بات کریں تو middle east is also a major battlefield of this new cold war 2022 میں ہم نے دیکھیں جو biden visited middle east despite that he publicly expressed his display here his hatred towards muhammad salman and particularly because of the jamal khushogi's incident but despite that he is forced to visit middle east because he understand that global energy crisis cannot be managed without the support from middle east but in a broader sense despite his visit ہم نے دیکھیں گا کے which brings a direct conflict between the united states and saudi arabia aek exchange of heated words ہوتا ہے between the governments of two sides اسی conflict کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ china steps in xi jinpin جو chinese president ہے he makes the visit to saudi arabia اور he tries to quote himself not just to saudi arabia چاہے xi jinpin ہو یا جو biden ہو when they visit saudi arabia they broadly held conferences and talks with the entire gulf states تو ہمیں xi jinpin جو ہے ان کا visit نظر آتا ہے تو 2022 میں دو major global powers کے heads of state کا visit saudi arabia کا کرنا اور وہاں جا کے gulf states سے بات کرنا it amplifies the importance of the you know middle east and particularly the persian gulf in the emerging cold war between united states and the china اور اس conflict میں ہمیں security element بھی نظر آتا ہے اور ساتھ میں ہمیں ایک جو economic element ہے وہ بھی dominant کرتا ہوا نظر آتا ہے last nاظرین وہ ہے gradually arab اور israelis کا ایک gradual coordination develop ہونے last in 20th century میں ہم نے کہا کہ arab states اور israel کے درمان میں major wars ہوئیں it was largely an era of hostility there were only two states in 20th century that recognize arab state that recognized israel first was egypt in 1970s and then jordan in 1994 but ہم نے دیکھا کہ ہم 21st century میں جون جو باتے ہیں initially informal relations develop ہوتے ہیں between arab and israelis especially because of the terrorism issue war on terrorism and iran's nuclear program but gradually their collaboration is needed for a much much broader reason for economic reasons for energy reasons for security reasons and for global powers attitude towards middle east ہم نے ابراہم اکار دیکھا 2021 کے اندر اور ابراہم اکار was not the end of this collaboration ہم نے اس کے بعد gradually دیکھا arab states کی اور israel کے درمان میں کہیں پہ former relationship جیسے ua recognize کر لیتا ہے جیسے sudan recognize کر لیتا ہے ua اس لیے سے ہمیں بہت ساری بہرین جو ہے اس کے ایک informal relationship نظر آتے ہیں so ڈیوے کے بارے میں reports ہیں کہ informal relationship ہیں تو کہیں informal relationship کہیں informal relationship but arab israeli relationship grow کرتا ہوا نظر آتا ہے mainly because of the threats from iran's nuclear program and because of the you know terrorism threat that happened at that time but جیسے میں نے کہا اب یہ دو issues تک limit نہیں ہے they develop a broad convergence on geoeconomic interest as well ترازین نظر میں conclude کروں تو middle east کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں because 21st century saw a different global world different global order different global international economic order different international social order اور اس کا direct impact ہمیں middle east پہ آتا وہ بھی نظر آتا ہے middle east کے اندر بھی ہم ایک social economic political and security changes دیکھ رہے ہیں that are driving middle east towards entirely different world it is you know driving middle east towards entirely different environment اسی context میں ہم کہہ سکتے ہیں that middle eastern order is really changing and it is changing very fast due to local regional and global factors نظرین آج کے لئے اتنا ہی thank you for watching this program kindly like this video share it and subscribe this channel allah hafiz